حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا کی فلسفی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بچہ جب بھوک سے بیتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور شیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کرا جاتا ہے بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں فرمایا کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ماں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی مگر بچے کی چلاہٹ دودھ کو کھینچ لاتی ہیں فرماتے ہیں تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو کچھ بھی نہیں کھینچ کر لاسکتی آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے آپ نے فرمایا کہ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلسفی رہو غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہم احمدیوں پر کہ ہمارے اکثر چھوٹے بڑے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر بیتاب ہو کر گڑ گڑا آ کر آج زی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا جائے اور اس دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو سنتا ہے اور بعض دفعہ دعا کی قبولیت کے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو غیروں کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں مجھے کہ کس طرح بعض دفعہ ہر طرف سے ناومید ہو جاتے ہیں ایسی ناومیدی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا جو ہمارے ایمانوں میں مضبوطی کا باعث بنا اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے اہدے وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے